بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عزمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عزمت نامہ ملازمین کے حقوق نامی اس پروگرام میں آج پھر ایک دفعہ ایو بی آئی کے والے سے بات کریں گے اور چونکہ دینے والی خبریں تازترین اپ ڈیٹس پھر اس سے ملازمین کو کیا فائدہ ہونا ہے ادارے کو کیا فائدہ ہونا ہے ادارے کو کیا نقصان ہونے جا رہا ہے ادارے میں کیا رد و بدل ہونے جا رہا ہے کون سے افسران کو نوازا جا رہا ہے کون سے افسران خود کو ہی نوازنے کی تیاریوں میں مصروف ہے نئی جو برتیاں ہو رہی ہیں ان برتیوں کے والے سے بھی بات کریں گے اس سارے معاملات پر آج ڈسکس کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر محترم اسرار ایو بی صاحب کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے میشہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں آپ ازرات کو نئی اپ ڈیٹس سے اگاہ کرتے ہیں نئی معلومات بھی دیتے ہیں اسرار ایو بی صاحب آپ کا بہت شکریہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایو بی آئی میں سنا ہے کچھ ریسٹریکشنگ ہو رہی ہے ریسٹریکشنگ کر رہے ہیں اور کیریئر پلیننگ کے نام پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جس کے لیے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے ایچ آر کمیٹری کا تو تھوڑا سا بتائیں یہ معاملہ ہے کیا ہے اس کے پیچھے سارے عوامل کیا ہیں کون لوگ یہ کر رہے ہیں کس کو فائدہ ہونے جا رہے ہیں بہت شکریہ آج پھر آپ نے اپنے پرگرام میں مجھے مدعو کیا آج ہم اپنے ناظرین اور سامین کو یو بی آئی میں وقتن فوقتن جو ہے جو باسر افسران ہے وہ اپنی کیریئر پلیننگ کے لیے ریسٹریکشنگ کا ایک ڈھونگ رہا چاہتے ہیں کھیل رہا چاہتے ہیں ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے تو اب ایک ہمارے ساتھ جو ہمارے ذرائع نے ہمیں کچھ اس میں ہمیں آگاہ کیا ہے کچھ رستاویزات دی ہے کہ یو بی آئی میں جو باسر افسران ہے وہ اپنی کیریئر پلیننگ کے لیے ریسٹریکشنگ کا ایک باقیدہ منصوبہ بنایا گیا ہے لیکن وہ منصوبہ سامنے آ جائے گا پروڑرام کے ذریعے جس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں یہ ہے کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کون لوگ اس سے مصفید ہوں گے اور کیا ہوگا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اگاہ کریں دیکھئے اس میں دو ہزار ساتھ میں جو ایک بیچ بھرتی ہوا تھا نا تقریباً وہ پورے یو بی آئی کا نظام چلا رہے ہیں اکثر ریجنل ایڈز ہیں اکثر جو ہیں وہ ڈی ڈی جیز ہیں بی اینڈ سی کے تو اب انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ اس پر تین بی اینڈ سی ہیں کراچی جو سنگ بلیستان کو کور کرتا ہے لاہور جو جنوبی پنجاب کو اور جو اسلامباد والا ہے وہ شمالی پنجاب کو اور کی پی کے کو اور گلگل بلیستان کو اس کا نظام چلاتا ہے اب انہوں نے ایک گھورک دندہ انہوں نے کچھ آدھ آدھ شمار تیار کیا ہیں اور اس کے تحت جو ہے یہ کراچی میں ایک نیا بی اینڈ سی اور ایک ملتان میں بی اینڈ سی اس کی بنانے کی تیاریاں ہیں اور اس کے پیچھے جو اس کے پس پردہ مخاصد ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو افسران ہے وہ ڈی ڈی جی کے جو ایک پرکشش عوضہ ہوتا ہے نا اس کی پرکشش مرات ہوتی ہیں اس سے فیضیاب ہو سکیں آچہ یہ تھوڑا سا بتائیں یو بی صاحب کے یہ جو ابھی آپ نے ڈی ڈی جی کی اور ڈی جی کی بات کی ہے تو کیا یہ ڈی جی کی تعداد ایو بی آئی میں کچھ زیادہ نہیں ہو گئی ہے اور ہر دوسرا بندہ ہر دوسرا ڈیریکٹر جو ہے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل بننے کی اس میں ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے ڈی ڈی جیز اور ڈی جیز ان کی مرات کیا ہے اور یہ معاملہ ہے کیا ہے دیکھیں یو بی آئی جو ہے نا اصل میں افسران کی نرسری ہے ہم پہلے بھی اس بارے میں کہہ چکے ہیں عام طور پر آپ پیڈل گوروڈن کی ادارے دیکھیں صبح ادارے دیکھیں یا تو ادارے کا سربراہ کوئی چیئرمن ہوتا ہے یا پھر ڈیریکٹر جنرل ہوتا ہے کئی ایسے ادارے موڈٹ ہیں لیکن یو بی آئی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس کے اس وقت جو مین پاور آپ کو پتا ہے چھ سو کے قریب ہے لیکن یہاں پر یو بی آئی میں اس وقت جو ہیں تقریباً چھے ڈیریکٹر جنرلز ہیں جو گریٹ بیس کے ہوتے ہیں ان میں جو ہے زیادہ تر جو آلہ افسران ہے وہ ڈیپوریشن آگے تائنات ہو جاتے ہیں ان میں ایچ آر کے ڈیریکٹر جنرل فائنیشل ایڈوائزر ہیں انویسمنٹ ایڈوائزر ہیں اچھا ڈی جی آپریشن ہے ڈی جی آوڈٹ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ڈی جی آپریشن ہے اس کی جو ایک سیٹ یہ بھی بورڈ نے ختم کیے پچھلی زیادہ لاہور نورت کی ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود جو ابھی انہوں نے جو عدد شمار بنائے تو اس میں انہوں نے دو ڈی جی آپریشن کی پوسٹیں بتائی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو ڈی ڈی جیز ہے ڈیپوری ڈیریکٹر جنرل تو یہ تقریباً ان کی تعداد ہے نو ٹھیک ہے اچھا اب یہ تمام نو ڈیپوری ڈیریکٹر جنرل ہے بنائی طور پر یہ سب ڈیریکٹر کا ان کا اصل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادارہ کو جو امور چلانے کے لیے ان کو قائم مقام کا ایک اوڈا دے دی جاتا ہے لیکن یہ جو افسران ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ڈی ڈی جی تو اگر یہ دو بی اینڈ سی بن جاتے ہیں کراچی کا اور ملٹان کا ٹھیک ہے جو بلکل میں سمجھتا ہوں جو ہم نے سٹیڈی کیا ہے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ بلا جواز ہے اور اس کے پیچھے صرف جو من پسند افسران کو نوازنے کے لیے جو سارا کام ہو رہا ہے اچھا یہ آپ نے ایک بات ابھی کہی تھی کہ ای او بی آئی جو ہے وہ ماضی میں میں ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ای او بی آئی جو ہے وہ افسران کی نرسری ہے یہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا افسران اور ملازمین کا جو ماتحت ملازمین ہوتے ہیں ان کا تناسب کتنا ہے اور کتنا ہونا چاہیے تھا یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اگاہ کیجئے گا دیکھئے ہر ادارے میں انتظامی افسران کی تعداد تقریباً بیس سے پچیس فیصد ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ماتحت جو اسٹاف ہوتا ہے اس کی تعداد تقریباً ستر سے اسی فیصد ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس جو عداد شمار ہیں تو اس کے حساب سے ایو بی آئی میں تو بالکل ایک نرالہ نظام ہے ٹھیک ہے جس کے تحت ایو بی آئی میں جو ملازمین کی تعداد ہے یعنی اسٹاف ملازمین کی وہ کم ہے اور افسران ان کی تعداد زیادہ ہے اچھا اچھا اتنی زیادہ ہے کہ یہ سمجھے کہ جب افسران جس ادارے میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی کارکردگی کا کیا حال ہوگا ہمہ جبکہ اسٹاف ملازمین جو ہوتے ہیں نا یہ ریڈ کی ہڈی ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ زیادہ کام انہی کو کرنا ہوتا ہے زیادہ کام کرتے ہیں بنیادی کام انہی کو انجام دینا پڑتا ہے لیکن یو بی آئی میں تقریباً یہ چالیس اور ساٹھ پیسٹ کا ریشو ہے جس ادارے کی کارکردگی بہت بڑی کیونکہ افسران تو ظاہر ہے وہ کلف کوٹ پینے ہوئے اور پینٹ سوٹ میں ہوتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے اتنا زیادہ اس طرح سے کام نہیں کرنا ہوتا تھوڑا سا یہ کلکلی بتائیے گا یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں کہ ری سٹریکچنگ ہو رہی ہے اور کریئر پلاننگ کے نام پہ مزید عدد اخلی کیا جا رہے ہیں اور مزید افسران کی ایک افسر شاہی کا نظام قائم کیا جا رہا ہے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ چیرمین صاحب ایو بی آئی کے جو ہیں ان کی خاصی اچھی کارکردگی رہی ہے دیگر تمام اگر چیرمین کی لسٹ کو دیکھ کر کے ہم یہ فیصلہ کریں کہ کم وقت میں زیادہ تر جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ بڑے اچھے فیصلے ہیں ان کے تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ان کا رد عمل اس سارے معاملے پر کیا ہے دیکھیں جہاں تک ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہماری میڈلی منیجمنٹ ہے نا یہ چیرمین کو اور یہ بورٹ آف ٹرسٹیز کو یہ گمراہ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں بعد ایسے فیصلے چیرمین سے بھی کرائے گئے ماضی میں اور بعد فیصلے بورٹ سے بھی کرائے گئے جنہیں بعد میں چیرمین کو واپس لینا پڑا بورٹ کو واپس لینا پڑا جہاں تک یہ جو یو بی آئی کے موجودہ چیرمین ہیں تقریباً بیس بائیس سپریل کو انہوں نے چارٹ سمالا تھا تو انہوں نے صرف ٹین مہینے کے مختصر عرصے میں ایسے ایسے کام کیے ہیں جو کافی عرصے زیر لطوت ہے اس میں پینشنرز کی بہتری اس میں جتنے بھی اپیلے ہوتی ہیں اس کو انہوں نے نمٹا دیا ہے ادارے میں جو افرادی خوطی خلطی اس کیلئے انہوں نے پورا ایک طریقہ کارڈ طے کر کے بھٹیوں کا اسٹار دے دیا ہے اچھا جو اسٹاف ملازمین کو ان کے طرح کیا ہے ان کی ٹریننگ کا بندوبست کیا ہے تو یہ جو چیرمین ہے ان کی جو ریٹارمنٹ 18 ستمبر کو متوقع ہے تو اب یہ جو کام ہونے جا رہا ہے نا کیریر پلاننگ والا یہ ایک منظم گروپ ہے یو بی آئی میں دستور آئے کہ تقریباً پانچ پیارے ہوتے ہیں نورتن ہوتے ہیں وہ چیرمین کے گرد جو ایک حلقہ قائم کر لیتا ہے اور ہر چیز جو ہے اس کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مسلیٹ کریں اسے گوبرا کریں تو اب یہ جو چیز ہونے جاری ہے کیریر پلاننگ کے نام پر اس سے میں سمجھتا ہوں جو چیرمین ہے قاکان مرتضیٰ کی جو دیانتدار ایک شخصیت ہے ان کی نرک نامی ہے وہ بھی ڈاو پہ لگ جائے گی تو اس کو جو ہے اس کا ان کو اس پر کوئی نہ کوئی کاروائی کرنی چاہیے تاکہ یہ جو سسلہ ہے اس کو روک اجا سکے اچھا آپ نے کبھی بات استعمال کی ہے ان کے والے سے کہ تین مہینے انہوں نے بڑی اہم کارکرگی یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جیسے بھی کوئی حکومت آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پہلے سو دن کی کارکرگی جو ہے وہ بڑی اہم رہی ہے تو ان کی مجموعی طور پر یہ جو کارکرگی ہے بہت اہم ہے اللہ کرے کہ یہ جو اب نور اتن کا جن کا آپ بتا رہے ہیں ان کے چنگل سے یہ نکل جائیں اور آہ یہ ظاہر ہے ان پہ اپنی مردی کے یہ فیصلے ان سے نہ کروا لیں یہ والے کیریئر پلاننگ کے لاسٹ میں آپ نے ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے ابھی بڑتیاں جو کر رہے ہیں تو لاسٹ میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ بڑتی تو صرف افسران کی ہی ہو رہی ہے زیادہ تر چھوٹے ملازمین کی بڑتیاں اس میں کیوں نہیں ہیں یہ دو دو سو پچاس کے قریب بڑتیاں ہونے جا رہی ہیں اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ یو بی آئی جو نا ایک آفیسر بیس انسٹویشن بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے افسر شاہی یہاں حالانکہ تمام افسران ملازمین جو ہیں یہ پبلک سرونٹ ہیں لیکن اگر آپ ریجنل ہیٹس کو دیکھیں نا اکثر وہ اپنے آپ کو ڈپٹی کمیشنر یا سیبل سرونٹ اس طرح کی ان کا لائف اسٹائل ہے ٹھیک ہے تو وہی تمام چیزوں کے پروپوزل بناتے ہیں اسٹاپ ریڈ کی ہڈی ہونے کے باوجود نہ تو ان کی بھرتیاں ہوتی ہیں نہ ان کی ترخیہ ہوتی ہیں جیسے پی اے پی ایس ہیں ٹھیک ہے پچیس سالوں سے ترخی سے محروم ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے پورے نظام کو پورے یو بی آئی کو ایک لحاظ سے نا یرغمال بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جو لمحہ پھک لیا ہے ہم سب کے لیے ٹھیک ہو گیا یو بی سب یہ تو بڑی ڈیٹیل آپ نے بتائی ہے بلہ کرے کہ خاکان مرتضاد صاحب جاتے ہوئے یہ کوئی داغ اپنے دامن پر نہ لگا لیں اور یہ افسران ان کی اشاری چلا کی اور اس چیز سے وہ بچ جائیں کہ یہ معاملہ نہ کریں کیونکہ انہوں نے بڑے زوردست قسم کے فیصلے کی ہیں کچھ چیزیں ایسی بھی مارے پاس آئی ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس ادارے کے لیے مزید انہوں نے کیا زوردست فیصلے کی جو ہے نا وہ یہ سمجھئے کہ اس میں خیبر پختون خواہ بہت بڑا صوبہ ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جی فاتہ ہے اس میں اور بلوستان ہے اس کو بری طرح نظرانداز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس سے ذرا جو بوٹ کے ایچ آر کمیٹی ہے جس کے میٹنگ پانچ اگز کو زوم پر ہوگی صبح ساڑھے گیارہ بجے اب میں آپ کو بتاؤں یہ ہم کوئی تاثب کی عزبیت کی بات نہیں کر رہے لیکن ہر پاکستانی کا اپنا حق ہے یہ پوری کمیٹی جو ہے یہ اور اس کا ارکام ٹھیک ہے تمام کا تعلق جو ہے نا صوبہ پنجاب سے ہے ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں جو چھوٹے صوبوں سے کے ڈمیسائل والے ملازمین ہیں ان میں بڑی بہچے نہیں پائی جاتی ہے تو اس میں یہ چاہیے کہ یو بی آئی کیونکہ وفاقی دارہ ہے اور صحیح فرقی اس کا بورڈ ہے تو اس میں چاروں صوبوں کو نمائندگی ملنی چاہیے نہ کہ صرف ایک ہی صوبے کا اس میں غلبہ ہو یعنی کہ یہ جو پانچ روکننگ کمیٹی جس کے جس میں یہ سارے منپسند فیصلے کیریئر پلاننگ جیسے آہ کیے جا رہے ہیں یہ سارے پنجاب سے لیٹڈ افسران ہیں آہ ان میں سندھ کے افسران افسران نہیں ہے اس میں کہ بورڈ کے ممبر ہیں اس میں صوبہ پنجاب کے سیکریٹری محنت ہیں جو اس کے کنوینر ہیں نیاز احمد ٹھیک ہے اس میں جو جو جوائنٹ سیکریٹری محمد وشاق او پی این اچار ڈی کے ٹھیک ہے اس میں فائننشل ایڈوائزر نسیم اقبال صاحب ہیں یہ ملازمین کے نمائندے ہیں پنجاب سے اس طرح ملک طاہر جاویز صاحب ہیں یہ بھی پنجاب کے جو آجرانے ان کے نمائندے ہیں اب اس میں سندھ کا اس میں بلوچستان کا اس میں ساہر ہے اس کا کوئی اس کا مطلب تو یہ سیدھا سا ہوا کہ کوئی ذہن دماغ ایسا نہیں ہے جو خیبر پختونخواہ میں ہو کوئی ایسا دماغ اس میں شامل نہیں کیا گیا جو بلوچستان کی نمائندی کرے یا سندھ کی نمائندی کرے کم از کم یہاں کے مسائل سے وہ اگاہ ہو یہ تو ساری جتنی بھی آپ نے پانچوں ارہکین بتائیں یہ تو سارے پنجاب سے ہی ہیں واقعی میں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاکان صاحب ہیں انہی کے زمانے میں جب ماضی میں ڈی ڈی جی ایچ آر تھے تو ایک زمانے میں یو بی آئی میں زون قائم کیے گئے تھے کراچی میں ہزراباد میں لاہور میں ملتان میں پیسل آباد میں گجرہ والا میں پشاور میں وہ تمام زون جو تھے انہوں نے بلا جواز غیر ضروری قرار دے کر انہوں نے قتم کر دیئے تھے ٹھیک ہے اب دلچس بات یہ ہے اب ان کے دوسرے دور میں جب وہ چیرمن ہیں بے اختیار ہیں تو یہ بی اینڈ سی جو کراچی اور اس کو ملتان میں قائم کیا جا رہا ہے تو جو ہمارے ادارے کے ملازمین ہیں سینر ملازمین ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں صرف افسران کو نوازنے کے لیے ہیں غیر ضروری طور پر کر رہے ہیں مزید بنے ہیں اور چند افسران کا بھلا ہوگا اور ان تمام افسران جو ہیں انہوں نے ایک پسے پردہ مقاصر باقادہ منصوبے کے طاحت بورٹ کی جو ایچ آر کمیٹی اس کی میٹنگ بھی بلالی ہے انہوں نے اور یہ پانچ اگست کو کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کی تجویز ہے ہی منظور ہو جائے جبکہ یو بی آئی کے جو متاثرہ ملازمین ہیں اس سے جو پینشنرز ہیں انہوں نے جو ہمارے وزیر ہیں ایچ آر ڈی کے چواری سالیق حسین اور جو بورٹ کے صدر ہیں ڈاکٹر ارشن محمود ان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ یہ جو افسران کی جو کیری پلاننگ کا نام پر ریسٹرچنگ کا ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے اور اس کے بجائے یو بی آئی کے ریسٹریشن میں اضافہ کیا جائے جی بلکہ اس کے بجائے کنٹریبیوشن کی وصولی میں اضافہ کیا جائے جی بلکہ یا ان انہوں نے سادہ الفاظ میں یہی کہا ہے کہ آپ کا جو ادارے کا کام احسل میں وہ کام کیا جائے ایو بی آئی میں افسران جو ہیں وہ بیوروکریسی کی طرح اپنے ہی من پسند کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں پانچ تاریخ کو یہ فیصلے کرنے کے لیے بقاعدہ سے اس کا اجلاس بھی زوم پر بلائے گیا ہے اور یہ فیصلے من پسند کر لیا گئے تو پھر یہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا پھر والا معاملہ ہو جائے گا یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس ہی جو ادارے کی انٹرنلی صورتحال کے حوالے سے تھی ہمیشہ محنت کشوں کے نمائندے جو ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں پنشنرز کے جو کرتا درتا ہیں وہ لوگ یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آپ ایو بی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بس کسی طرح پنشن بڑھانے کی بات نہیں کرتے باقی ساری چیزیں ان کو انتظامیہ کی لگتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے کرنے کی ہیں جو ہم کر رہے ہیں آئی لائٹ کر رہے ہیں ان کو اٹھائیں تاکہ اس ادارے کو بچائیں یہ ادارہ بچے گا آپ کی پنشن بڑھے گی یہ سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ اس والے سے کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا رائے ہے کیا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ اپنے مذبان اظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان